پاکستان نے زمبابوے کو تیسرے ٹی ٹوینٹی میں شکست دیکھ کر سیریز جیت لی ہر آرے میں کھیلے کر سیریز کے فیصلہ کن میچ میں پاکستان کے کپتان بابر آزم نے ٹوس جیت کر میزبان ٹیم کے خلاف پہلے خود بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور محتاط انداز میں بیٹنگ کا آغاز کیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس اوز میں تین وکٹوں کے نقصان پر ایک سو تراسٹ رنز بنائے جس میں محمد رزوان نے سب سے زیادہ اناسی رنز سکور کیے اور نوٹ آؤٹ رہے حدف کے تاقب میں زمبابوے کے اوپنر نے بھی پانچ اوز میں سینتیس رنز کی شراکت بنائی تاہم حسن علی نے مرسا کانڈا کی ایننگز دس رنز پر سمیٹ لی حسن علی نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے میزبان ٹیم کو شدید دباؤ سے دوچار کرتے ہوئے قومی ٹیم کی جیت کی راہ ہم وار کر دی زمبابوے کی ٹیم مقررہ اوور میں سات وکٹوں پر ایک سو اکتالیس رنز بنا سکی اور چوبیس رنز کے فرق سے میچ کے ساتھ ساتھ سیریز بھی ہار گئی حسن علی نے سب سے زیادہ چار، حارس روف نے دو اور محمد حسنین نے ایک وکٹ حاصل کی پاکستان زندہ بات